ہمارا ناشپتی کا پیڑ ہے اور یہ صرف ایک ہی پیڑ ہے بہت اونچہ ہے اس میں اتنی ناشپتی آتی ہے کہ پورا محلہ بھی کھا لیتا ہے اور رشتہ داروں کی یہاں بھی چلی جاتی ہے تب بھی یہ ختم نہیں ہوتا ہے بہت گرتی ہے اس میں سے ناشپتی آتی ہے سب نیچے گھر جاتی ہے ادھر ایک امروت کا پیڑ ہے امروت کے پیڑ کافی ہے ہمارے یہ امروت کا پیڑ ہے ادھر بھی ایک چھوٹا سا ادھر بھی لگا رکھا ہے پھر ایک آم کا پیڑ ہے یہ بھی کافی بڑا ہے اس میں کام آتے ہیں لیکن ایک ادھر ہے یہ آم کا پیڑ ایک یہ ہے ایک تو یہ والا ہے اور ایک وہ والا ہے اس میں بھی اس کی پتیاں ہیں نا یہ وہاں تک ہے اور یہ والا جو پیڑ ہے یہ چکوتری کا پیڑ ہے چکوتری کا پیڑ ہے اس میں خوب اچھے چکوتری آتے ہیں یہاں پہ ایک نیبھو کا پیڑ جو پیڑ ہے ادھر گانا چل رہا ہے ہم لوگوں کی یہاں پہ میں نے خوب ساری چیزیں بھو رکھی ہیں جیسے میتھی ہیں یہ میتھی ہے اب تو اس میں پھول آنے والے ہو رہے ہیں اور مولیاں یہ مولی یہ شلجم مگرہ دیکھیں شلجم ہورا بھی ہے یہ شلجم کا پیڑ ہے بسوری پودا ہے شلجم کا ایک دل خوب ساری شلجم شلجم کی پودا شلجم خوب سارے وہ تھے اور دھنیا ساتھ میں دھنیا بھی ہے میتھی ہے اور ایک یہ ہے یہ ہم اسے ستیو چنا کہتے ہیں تو بہت سے جگہ پہ اسے بہت الگ الگ ناموں سے بلائے داتا اب اس میں صرف فلاورنگ ہو رہی ہے کیونکہ اب اس کا فل لگنے کا سیزن ابھی آنا ہے سٹاٹی ہو رہا ابھی فول لگے ہیں ہماری ہماری کشتو اسے باکلا کہتے ہیں کوئی اسے سیزچنا کہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ خوب خوب ساری فلیاں آتی ہیں اور بہت آتی ہیں کہ ایک ٹائم کی سبزی جو ہے وہ ایک ہی پودے سے نکل جاتی ہے تو یہ یہاں پہ انہوں نے بویا تھا اب تو اس میں سب جگہ فلاور فول آ گئے ہیں اچھا دھنیا اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں جو فری میں جو ٹماتر کے ساتھ دھنیا مل جاتا تو اب وہ پوسیبل نہیں ہو رہا بہت دنوں سے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ دھنیا اپنے گھر کا ہی ہو خوب سارا دھنیا بہیا تھا اب تو لگ بھگ ختم ہونے والا ہے اس طرف خوب سارا سیزچنا ہے دیکھیں اچھا یہاں پہ مولیاں بھی ہو رکھی ہیں مولیاں خوب اچھی مولیاں ہو رہی ہیں دیکھیں خوب موٹی موٹی اچھی مولیاں ہم تو ان کے سبزیاں بھی کھاتے ہیں ان کے پتیوں کی بنا کے اور سلات بھی خوب اچھا دھنیاں بھی خوب اچھا ہو رہا ہے اور اس لئے ہاں پہ جو رائی ہوتی ہے رائی بھی کھولنے لگے اب تو ایک لیچی کا پیر لگایا ہے ممی نے یہ تو چھوٹا ہی ہے ابھی زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہی ہے اور یہ ہے درد مار کا پورا ایک جھونڈ اگاوا ہے ہم تو انہیں درد مار بولتے ہیں جیسے چھوٹ لگ جاتی ہے پیروں میں تو ان کی پتیوں کو تیل میں سیکھ کے طوے میں اور اس کے بعد تیل لگا کے مطب سے سیکھ کے تب بھانتے ہیں چھوٹ والی درد جہاں پہ گم چھوٹ ہوتی ہے تو بہت جلدی آرام آتا ہے اور ویسے اس کے جو پتھر چٹٹا بولتے ہیں اس کا نام اصل میں پتھر چٹٹا ہے تو جو وید ہوتے ہیں حکیم وہ اس کی پتیوں کو کہتے ہیں کہ سبا شام کھاؤ تو اس میں ایسے رسائن ہوتے ہیں اس کی پتیوں میں کہ جو پتھری ہوتی ہے پتھری کڈنی کی وہ اپنے آپ ہی گھول جاتی اور باہر آ جاتی ہے تو اس لئے ہم لوگ اسے ہمیشہ یوز کرتے ہیں اور پین ریلیف میں بہت فائدے مند ہے کہ اگر درد ہو رہے تو سکھائیں اب تو اس وقت اس میں کیا ہرہا ہے کہ اس میں فلاور آنے سٹارٹ ہو گئے اس طرح کے فلاور ہوتے ہیں اس کے دیکھیں ہے ہے نا بڑے پیارے سے جیسے کسی نے کچھ لٹکا رکھا اس طرح کے یہ کمروت کا پیڑ ادھر بھی لگایا ہمی نے یہ دیکھیں ابھی تو مروت کا سیزن ہے لیکن اس تھوڑی سی جگہ میں میری امی خوب کرتی ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ گنے بھی لگے اور ہو بھی رہے ہوتے ہیں اس میں اچھے گنے ہو جاتا ہے جب گنوں کا تو یہ ہے کہ جڑ وہیں چھوڑ دو تو یہ اگلے سیزن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ گنے بھی ہو رکھ ہے اور یہاں پہ پالک ہو رکھی ہے یہ پالک کی 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 جو اب ختم ہو رہی ہے یہ پالک ہے میں آپ کو ایک چیز اور دکھانے والی تھی یہ تو پالک ہوگی نورمل پالک پر ایک پالک ہمارے ایسی بھی پالک ہے پتیاں کھٹی ہوتی ہیں تو وہ لگا رکھی ہیں کیونکہ اس کا پیسٹ بڑا یمی آتا بہت مزیدار لگتا ہے اگر اس کا ساگ بنائی تو یہ ہے وہ یہ بہت کھٹی پتیاں ہوتی ہیں اس کی تو اس سے کھٹا پالک کہتے ہیں کھٹا پالک کہتے ہیں لے کہتے ہیں بیجز کا دیکھیں گھاس جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ کھٹا پالک اس کی پتیاں بہت کھٹی ہوتی اس لئے لگا رکھائی یہ الگ سے بو رکھا تھے ہاں تک کھٹا ساگ مین بو کے نیچے ہمارے یہ جو منی پلانٹ کی پتیاں آپ دیکھو کی بڑی بڑی منی پلانٹ کی اور یہ ہماری تو بہت بڑی ہے میرے ہاتھی پورے آم پہ پھیلی رہی چڑی بھی ہیں پوری جبر دستو رکھی بڑی بڑی لگتی ہے ایسے مجھو لگ رہا ہے جسے ہاف گئی میں یہ مروض کا پیڑی دی الو بٹے آپ دل ہو جاؤ گی شلو آہل جل سے آیا خوب مجھے آ رہے ہیں اسے کبھی در جوڑے گا کبھی ٹومی کو اے وہ گصہ کر رہے ٹومی ہا نا کٹے گا ٹومی چلو آجو اچھا آجو میرے ساتھ آو ہم گھومی ٹھیک ہے آہل آرہا میرے ساتھ ایرے نہیں چلیں ایرے یہ دیکھیں پپیتے کے پیڑ یہ کئی سارے ہیں کچھ تو ایسا لگ رہے ہیں ان سے سمجھا گئے ہیں لیکن پپیتے خوب اچھے آ رہے ہیں اس میں تو کپڑا باندھ رکھا ہے تاکہ چڑیاں نہ کھا پائیں یہ ہے یہ سب مولی کی کیاری ہے خوب مولیاں ہوتی ہیں اس میں اب اس میں بھی سنگھرے لگیں گے سب میں ڈنٹھل بڑ نکل چکی ہے تو اب سنگھرے لگیں گے پہلے ان کی پتیاں کھاؤ پھر مولی بھی کھاؤ اگر جو مولی بچ گئی ہیں زمین میں تو پھر سنگھرے لگتا ہے پھر سنگھرے کھاؤ ایک نیم بوگا پیڑ یہ لگا ہے یہ نیم بوگا ہے اور یہاں پہ یہ انار کا پیڑ ہے جس کی پتیاں بھی جھڑ گئی ہیں اس میں انار آتے ہیں ہمارے آنے لگیں اس پہ ریسے تو چھوٹا ہی پیڑ ہے لیکن اس میں آنے لگیں ابھی پتیاں جھڑی بھی ہیں تھوڑی بہت ہے کئی کئی پہ ہری پتیاں نا ماں کی سجھو گئی ہیں اور اس پیڑ کے اس طرف کوک اچھی نہیں اس کے اس طرف یہ کھٹے کا پیڑ ہے یہ جو کھٹا ہے یہ نیم بو نہیں ہے پر بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے چکو اترے سے چھوٹا ہوتا ہے اور نیم بو سے بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ خٹے کا پیڑ ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کی جو خٹے ہوتا ہے بیسے تو سوخاوا لگتا ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ یہاں سے سوخاوا لگ رہا ہے اس سے بلکل سوک گیا لیکن بلکل ہرہا ہے اس میں پتیاں چل رہے ہیں ادھر کے پیڑ یہ کنار کا پیڑ یہ ہے یہاں پہ خوب میتھی ہو رکھی ہے مولی کے ساتھ ساتھ خوب میتھی ہو رکھی یہ دیکھو میتھی خوب میتھی ہے آہل ہاں کیا کر رہے ہو بیٹے گر گئے ہو آپ اٹھا دوں چلو اٹھ جاؤ کپڑے گندے ہو رہے ہیں بیٹا اچھا آپ لوگوں نے اگر کسی نے ایک یہ چیز بہت ہوتی تھی پہلے سڑک کے کنارے جہاں پہ نمی ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے اس میں ایک گلابی گلر کا نا چھوٹا سا فل لگتا ہے یہ اس کا پلاور آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ خوب سب الگ الگ چیزیں کہتے ہیں انہیں اور بہت ٹیسٹی مٹھا لگتا ہے وہ فل جو اس میں اکتا ہے اس کو پتاؤ دو تو یہاں پہ ہے یہ خیتی اور یہاں لاسٹ میں مگھ میں چنے مو رکھیں چنے اور آہیل ادھر بھاگ گیا ہے وہ دیکھیں آہیل ادھر بھاگ گیا ہے وہ پانی میں گسے گا مجھے بہت جلدی ادھر جانا پڑے گا آہیل ہمارا جو آم کا پیڑ ہے وہ اپنا موٹا ہو گیا ہے یہ سب سے موٹا ہے اس سے اوپر جا رہا ہے اس چھت میں سب سے اوپر جا رہا ہے یہ آہل ادھر بھاگ گیا ہے اس میں جو ملی پلانٹ کے جو پاتے ہیں وہ آپ پاتے ہیں کہ یہ ایک میٹر سے تھوڑے ہی چھوٹے ہیں یہ آلے پتے ہیں ہوتھ بڑے پتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ دیکھو آپ کو دکھائی دے گا یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے اب دیکھو کتہ بڑا پتہ ہے خوبھے بھائے ہوتھ ہیں ہم بیٹھ کی بیٹھ پر چڑھوں یہ اببہ کھانا کھا لیا ویڈیو بنا رہی ہو ویڈیو بنا رہی سب پر دکھنے کیسی حالت ہے ابھی اببہ کو پہلے لائز اٹیک آیا ہے ایک ہفتے پہلے امی بیٹھی ہے ابھی تو سوڑا سا ریلیف ہے دوائیں چل رہی ہیں وہ دیکھو بار بار چھیڑ رہے ہو ٹامی کو کٹے گا پھر ایک امی نے یہ کٹھل کا پیڑ لگایا تھا بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں کٹھل کا پیڑی دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے بہت اوپر تک جا رہا ہے پچھلے بار اس میں پھول تو ہر بار آ جاتے ہیں لیکن پچھلی بار ایک اچھا بڑا کٹھل لگایا اس میں تو کٹھل میں ہی رکھتے ہیں ادھر بھی آم کا ہے ادھر پیچھے جامون کا ہے جامون کا پیڑ دیو رہا چھے چوکا لگی چیار رو بیٹا اللو اللو کی پر چیار رو بیٹا 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 چیار رو بیٹا